ابن جریج نے خبر دی سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تین امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کھجور کے ایسے درخت بیچے ہوں جن کو پیوندی کیا جا چکا تھا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے البتہ اگر خریدنے والے نے شرط لگا دی ہو کہ پھل سمیت سودا ہو رہا ہے تو پھل بھی خریدار کی ملکیت میں آ جائیں گے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چار لیس نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ سے منع فرمایا یعنی باغ کے پھلوں کو اگر وہ کھجور ہیں تو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے ناب کر بیچا جائے اور اگر انگور ہیں تو اسے خشک انگور کے بدلے ناب کر بیچا جائے اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناب کر غلے کے بدلے بیچا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسموں کے لیندین سے منع فرمایا ہے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پانچ لیس نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی خجور کے درخت کو پیوندی بنایا پھر اس درخت ہی کو بیچ دیا تو اس موسم کا پھل اسی کا ہوگا جس نے پیوندی کیا ہے لیکن اگر خریدار نے پھلوں کی بھی شرط لگا دی ہے تو یہ امر دیگر ہے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے عمر بن یونس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسحاق بن عبی طلح انساری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مخاضرہ، ملامسہ، منابزہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سات اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی خجور کو زہوہ سے پہلے ٹوٹی ہوئی خجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا ہم نے پوچھا کہ زہوہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ پک کے سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے تم ہی بتاؤ کہ اگر اللہ کے حکم سے پھل نہ آ سکا تو تم کس چیز کے بدلے اپنے بھائی خریدار کا مال اپنے لیے حلال کرو گے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو آٹھ ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر نے ان سے مجاہد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کا گابہ کھا رہے تھے اسی وقت میں آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مرد مومن کے مثال ہے میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ خجور کا درخت ہے لیکن حاضرین میں میں ہی سب سے چھوٹی عمر کا تھا اس لیے بطور عدب میں چپ رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو نو امام مالک نے خبر دی انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طیبہ نے پچھانا لگایا تو آپ نے انہیں ایک سا کھجور مزجوری میں دینے کا حکم فرمایا اور اس کے مالکوں سے فرمایا کہ وہ اس کے خراج میں کچھ کمی کر دیں سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو دس سفیان نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے اوروان نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے تو کیا اگر میں ان کے مال میں سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو گیارہ حشام نے خبر دی دوسری سند محمد نے بیان کیا کہا کہ میں نے عثمان بن فرقد سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حشام بن عروہ سے سنا وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ قرآن کی آیت جو شخص مالدار ہو وہ اپنی زیر پرورش یتیم کا مال حضم کرنے سے اپنے کو بچائے اور جو فقیر ہو وہ نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا لے یہ آیت یتیموں کے ان سرپرسوں کے مطالق نازل ہوئی تھی جو ان کی اور ان کے مال کے نگرانی اور دیکھ بھال کرتے ہوں کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اس خدمت کے عوض نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا سکتے ہیں سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بارہ معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں جعبر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاہ کا حق ہر اس مال میں قرار دیا تھا جو تقسیم نہ ہوا ہو لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی پھیر دیا جائیں تو اب شفاہ کا حق باقی نہیں رہا سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیرہ معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے مال میں شفاہ کا حق قائم رکھا جو تقسیم نہ ہوا ہو لیکن جب اس کی حدود قائم ہو گئی ہو اور راستہ بھی پھیر دیا گیا ہو تو اب شفاہ کا حق باقی نہیں رہا سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چودہ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی انہیں نافینے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے موں کو بند کر دیا جس میں یہ تینوں پناہ لیے ہوئے تھے اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس پر ان میں سے ایک نے یہ دعا کی اے اللہ میرے ماں باپ بہت ہی بڑے تھے میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا پھر جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالتا اور برطن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا جب میرے والدین پی چکتے تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا اتفاق سے ایک رات واپسی میں دیر ہو گئی اور جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے اس نے کہا کہ پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا جہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو تو دیکھ سکیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ وہ پتھر کچھ ہٹ گیا دوسرے شخص نے دعا کی اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی ایک لڑکی سے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے اس لڑکی نے کہا تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے سو اشرفی نہ دے دو میں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی اور آخر اتنی اشرفی جمع کر لی پھر جب میں اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹھا تو وہ بولی اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے پر نہ توڑ اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ وہ پتھر دو تہائی ہٹ گیا تیسرے شخص نے دعا کی اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور سے ایک فرق جوار پر کام کرایا تھا جب میں نے اس کی مزدوری اسے دے دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا میں نے اس جوار کو لے کر بو دیا کھیتی جب کٹی تو اس میں اتنی جوار پیدا ہوئی کہ اس میں سے میں نے ایک بیل اور ایک چرواہہ خرید لیا کچھ عرصے بعد پھر اس نے آ کر مزدوری مانگی کہ خدا کے بندے مجھے میرا حق دے دے میں نے کہا کہ اس بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جاؤ کہ یہ تمہارے ہی ملک ہیں اس نے کہا کہ مجھ سے مزاق کرتے ہو میں نے کہا میں مزاق نہیں کرتا واقعی یہ تمہارے ہی ہیں تو اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو یہاں ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور وہ تینوں شخص باہر آ گئے صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار دو سو پندرہ محتمر بن سلمان نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو عثمان نے ان سے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں موجود تھے کہ ایک مستندہ لمبے قد والا مشرک بکریاں ہاکتا ہوا آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ بیچنے کے لیے ہیں یا آتیاں ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بیچنے کے لیے ہیں یا ہبا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں بلکہ بیچنے کے لیے ہیں چنانچہ آپ نے اس سے ایک بکری خرید لی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سولہ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارا علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا یا یہ فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں بادشاہ نے آپ سے پچھوا بھیجا کہ ابراہیم یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام سارا علیہ السلام کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا میں تمہیں اپنی بہن کے آیا ہوں خدا کی قسم آج روح زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے چنانچہ آپ نے سارا علیہ السلام کو بادشاہ کے یہاں بھیجا یا بادشاہ حضرت سارا علیہ السلام کے پاس گیا اس وقت حضرت سارا علیہ السلام وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ آئے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر کتنے میں وہ بادشاہ تھر رایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا ایرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سارا علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور حضرت سارا علیہ السلام کی طرف پڑا حضرت سارا علیہ السلام وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھی اور یہ دعا کرتی جاتی تھی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر چنانچہ وہ پھر تھر رایا کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے کہ حضرت سارا علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بھیج دیا اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں آجر حضرت حاجرہ بھی دے دو پھر حضرت سارا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح زلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سترہ لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروان نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اور اب بن زمان رضی اللہ عنہ کا ایک بچے کے بارے میں جھگڑا ہوا سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی اطبا بن ابی وقاس کا بیٹا ہے اس نے وسیعت کی تھی کہ یہ اب اس کا بیٹا ہے آپ خود میرے بھائی سے اس کی مشابہت دیکھ لیں لیکن اب بن زمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا بھائی ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور اس کی باندی کے پیٹ کا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی صورت دیکھی تو صاف عطبہ سے ملتی تھی لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ اے عبد یہ بچہ تیرے ہی ساتھ رہے گا کیونکہ بچہ فراش کے تابع ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں صرف پتھر ہے اور اے سودہ بنت زمان رضی اللہ عنہ اس لڑکے سے تو پردہ کیا کر چنانچہ سودہ رضی اللہ عنہ نے پھر اسے کبھی نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث سمردو 1218 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صحیب رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ سے ڈر اور اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا نہ بن صحیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے اتنی اتنی دولت بھی مل جائے تو بھی میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا مگر واقعہ یہ ہے کہ میں تو بچپن ہی میں چرا لیا گیا تھا صحیب بخاری حدیث سمردو 1219 حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک کاموں کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں صلح رحمی غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلسلے میں کیا کرتا تھا کیا ان عامال کبھی مجھے ثواب ملے گا حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو ان سب کے ساتھ اسلام لائے ہو صحیب بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیس عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری پر ہوا آپ نے فرمایا کہ اس کے چملے سے تم لوگوں نے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ وہ تو مردار ہے آپ نے فرمایا کہ مردار کا صرف کھانا منع ہے صحیب بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکیس لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابن مسعب نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم عیسی علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے وہ سلیب کو توڑ دالیں گے سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو بائس تعوث نے خبر دی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلان شخص نے شراب فروخت کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ یہود کو برباد کرے کہ چربی ان پر حرام کی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے اسے پگلا کر فروخت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تئیس یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے کہ میں نے سعید بن موسیب سے سنا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو تباہ کرے ظالموں پر چربی حرام کر دی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے بیچ کر اس کی قیمت کھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوبیس عوف بن ابی حمید نے غبر دی انہیں سعید بن ابی حسن نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو عباس میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی روزی اپنے ہاتھ کی سنات پر موقوف ہے اور میں یہ مورتیں بناتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ میں تمہیں صرف وہی بات بتلاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جس نے بھی کوئی مورت بنائی تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک عذاب کرتا رہے گا جب تک وہ شخص اپنی مورت میں جان نہ ڈال دے اور وہ کبھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا یہ سن کر اس شخص کا سانس چڑ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افسوس اگر تم مورتیں بنانا ہی چاہتے ہو تو ان درختوں کی اور ہر اس چیز کی جس میں جان نہیں ہے مورتیں بنا سکتے ہو ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ سعید بن ابی عروبہ نے نظر بن انس سے صرف یہی ایک حدیث سنی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچھس آمش نے بیان کیا ان سے ابو زہا نے ان سے مسروق نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سور بقرہ کی تمام آیتیں نازل ہو چکیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب کی سودا گری حرام قرار دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھبیس یحجہ بن سلیم نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن امیہ نے ان سے سعید بن ابی سعید نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر اہد کیا اور وہ توڑ دیا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا اس سے پوری طرح کام دیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستائیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی پہلے تو وہ وحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو ملی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھائیس ابن محیریز نے خبر دی اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک انساری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لڑائی میں ہم لوڑیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے تو آپ اوزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالی نے قسمت میں لکھتی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتیس اسماعیل نے بیان کیا ان سے سلمہ بن کہل نے ان سے آتانے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام بیچا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس صفیان نے بیان کیا ان سے عمروں نے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ مدبر غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتیس لیس نے خبر دی انہیں سعید نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے کہ جب کوئی باندی زنا کرائے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے البتہ اسے لانت ملامت نہ کی جائے پھر اگر وہ زنا کرائے تو اس مرتبہ بھی حد جاری کی جائے لیکن کسی قسم کی لانت ملامت نہ کی جائے تیسری مرتبہ بھی اگر زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے تو اسے بیچ ڈالے خواہ بال کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار دو سو چونتیس یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے عمرو بن نبی عمرو نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے اور اللہ تعالی نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ بن تہائی بن اختب رضی اللہ عنہ کے حسن کی تعریف کی گئی ان کا شوہر قتل ہو گیا تھا وہ خود عبید الحن تھی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے پسند کر لیا پھر روانگی ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدا روحہ پہنچے تو پڑاؤ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی پھر ایک چھوٹے دسترخان پر حیث تیار کر کے رکھوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو ولیمہ کی خبر کر دو رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا یہی ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر جب ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے پردہ کر آیا اور اپنے اونٹ کو پاس بٹھا کر اپنا ٹخنہ بچھا دیا صفیہ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے پر رکھ کر سوار ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو پہتس عطا بن نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فتح مکہ کے سال آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا قیام ابھی مکہ ہی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار کی چربی کے مطالق کیا حکم ہے اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کرے اللہ تعالیٰ نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پہلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتیس امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابی بکر بن عبد الرحمن نے اور انہیں ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیہ کی عجرت اور کاہن کی عجرت سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو سنتیس آن بن عبی جحیفہ نے خبر دی کہا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک پچھنا لگانے والے غلام کو خرید رہے ہیں اور ان کے پچھنا لگانے کے آلات توڑنے کا حکم دیا اس پر میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت کتے کی قیمت باندی کی ناجائز گمائی سے منع فرمایا تھا گودنے والیوں اور گدوانے والیوں سود لینے والوں اور دینے والوں پر لانت کی تھی اور تصویر بنانے والے پر بھی لانت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ارتیس ابن ابی نجیح نے خبر دی انہیں عبداللہ بن کثیر نے انہیں ابو منحال نے اور ان سے ابن اباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی لوگ پھلوں میں ایک سال یا دو سال کے لیے بے اسلام کرتے تھے یا انہوں نے یہ کہا کہ دو سال اور تین سال کے لیے کرتے تھے شک اسماعیل کو ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی خجور میں بے اسلام کرے اسے مقررہ پیمانے یا مقررہ وزن کے ساتھ کرنی چاہیے ہم سے محمد نے بیان کیا کہا کہ ہم کو اسماعیل نے خبر دی ان سے ابن ابی نجیح نے بیان کیا کہ بے اسلام مقررہ پیمانے اور مقررہ وزن میں ہونی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتالیس صفیان بن آئینہ نے خبر دی انہیں ابن ابی نجیح نے خبر دی انہیں عبداللہ بن کثیر نے انہیں ابو منحال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ خجور میں دو اور تین سال تک کے لیے بے اسلام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جسے کس چیز کی بے اسلام کرنی ہے اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لیے ٹھہرا کر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چالیس صفیان نے بیان کیا ان سے ابی نجیح نے ان سے عبداللہ بن کثیر نے اور ان سے ابو منحال نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مقررہ وزن اور مقررہ مدت تک کے لیے باعث سلم ہونی چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتالیس عمرو نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے ابو البختری تائی سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حجور کے درخت میں باعث سلم کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ درخت پر پھل کو بیچنے سے آہان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کے لیے منع فرمایا تھا جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے یا اس کا وزن نہ کیا جا سکے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا چیز وزن کی جائے گی اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے اور معاذ نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو نے کہ ابو البختری نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا پھر یہی حدیث کو بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھالیس